جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروڈرام کا جو اصل theme ہے وہ ہے عشق و معرفت کانفرنس یہ جو کانفرنس ہے اس میں عشق اور معرفت کی باتیں ہوگی اور ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہیں ہوگی تو جیسا کہ ہم نے theme پہلے آپ کو سامنے کر دیا ہے تو اس منوان پر بات کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ہیں اور کچھ نظم میں اور کچھ نشر میں بات کریں گے آج تو نظموں کا سلسلہ کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کرتے ہوئے سب سے پہلے اب ہم ایک نشریہ پروڈرام آپ کے سامنے رکھیں گے بلکل پریکٹکلی بات بھی نہ کسی کوئی ریدم کا نہ کسی اور ادھر ادھر کی باتیں بلکل دل کی بات تبھی دس منٹ کے لیے کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے بولانا چاہتے ہیں گوہا کے سرزمین سے آئے ہوئے جنبے ہمارے ہر دل عزیز اور ہمارے عزیز دوست جنبے سوفی فیض الرحمان صاحب قبلہ مدوز اللہ علی وہ مائک پر دس منٹ کے لیے آئیں گے اور آنے کے بعد ہم کو بتائیں گے یعنی ہم سب کو بتائیں گے کہ وہ گوہا سے ہوای جہاج پکڑ کر مرکز ایک بار دترول بھی جا چکے ہیں دوزار اکیس میں اور آج نوادہ بھی آئے ہیں تو آخر کیوں آئے ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں ناکور سے آنے والے مہمانوں کا انساء اللہ وہ بھی بس پہنچنے والے ہیں ان کی آمد آمد ہوگی اور ان کی پوری گفتگو بغیر سنے ہوئے آپ لوگ بلکل مت جائیے گا ورنہ بہت پچھتا ہیے گا اس لیے انتظار کر رہے ہیں اور تمام لوگ جو باہر ٹال رہے ہیں کیا دکت ہے اگر ایک آک رات تھوڑا جاگ جائیں گے تو بہت بڑا مصیبت کا پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑے گا آکر کے مجلس میں بیٹھیں جگہ ادھر بھی کھالی ہے ادھر بھی کھالی ہے اس کو پوری طرح سے بھریں اور پوری طرح سے کھالی رہنا ٹھیک نہیں ہے اس کو اچھے سے بھریں پھیل کر کے بیٹھیں اور آرام سے بیٹھیں تو ہم دعوت سخن دینے جا رہے ہیں جناب فیض الرحمان صاحب کو اس کے بعد ہم اور ہمارے جو ناتخان حضرات ہیں جناب خطیب صاحب ہیں خطیب مسجد ہیں جناب قاری جلانی صاحب ہیں ان سے ایک بارہ اور ہم سنیں گے کچھ باتیں وہ بھی کولی بات نہیں کر پائے پھر اس کے علاوہ جناب مناظر مداری صاحب موجود ہیں بدونی سے ان کی سنیں گے پھر جناب حاشم نظامی صاحب ہجاری باگ سے چل کے دوسری بار آئے نوادہ ان کو ہم لوگ آج سننے والے ہیں اس کے علاوہ پھر ہمارے بیچ درمیان جو سرپرست ہیں جناب صلاح الدین صاحب پیر صلاح الدین صاحب طبلہ مدزل اللہ علی قادری چشتی آپ کے سامنے موجود ہیں ہم چاہیں گے یہ آپ کے سامنے بھی گز گزار ہوں اور حضرت مستقیم وارسے صاحب کو تو آپ لوگ برابر سنتے ہیں برابر سنتے ہیں ایسا میرا مطلب ہے کہ آپ چینل پر بھی سنتے ہیں اور ہم سے سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تین ہجار ویڈیو ہمارے یوٹیوب پر ابل ابل ہیں ہم سے ہم کو اگر سننا ہو تو آپ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں تو ہم آج زیادہ بات نہیں کریں گے صرف آج مہمانوں سے سنیں گے کیا خیال ہے آپ کا مہمانوں سے سنیں گے کیونکہ یہ جو کانفرنس ہوتا ہے یہ مہمانوں کے لیے خاص ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو اورنگ آباد سے چل کر آئے ہیں دیکھیں جناب نحال صاحب اورنگ آباد سے چل کر کے آئے ہیں اور بہت سایسے لوگ ہیں جن کو ہم ابھی پاچان بھی نہیں رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی موقع ملے گا تو ہم سنیں گے لیکن سب سے پہلے آئیے ہم سنتے ہیں جناب صوفی فیض الرحمان صاحب آپ کے گوشے گزار اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہمت کو باند ظلم کا شاناج جھوڑ دے ہمت کو باند ظلم کا شاناج جھوڑ دے سر اپنا کملی والے کی چوکھٹ پہ پھوڑ دے ہمت کو باند ظلم کا شاناج جھوڑ دے سر اپنا کملی والے کی چوکھٹ پہ پھوڑ دے دل سے جگر سے جان سے پیوں گا عمر بھر دل سے جگر سے جان سے پیوں گا عمر بھر تھوڑا سا کملی والے کا دامن نچھوڑ دے اگر کر سکے نہ بندگی تجھ کو یہ فرض ہے اگر کر سکے نہ بندگی تجھ کو یہ فرض ہے دنیا بھی اس کی چھوڑ دے اکبہ بھی چھوڑ دے تو میرے موجود تمام عجیزانے محترم بھائیو بزرگو دوستو آپ لوگوں کی دعا سے سرکار پیر میم ہمدی کی کرم سے میں گوہ سے تشریف لائیا ہوں اور میراج بھائی کی ہماری محبت ہے ماملہ ایسا ہے کی جو میراج بھائی آج کے ڈٹ میں کر رہے ہیں بڑے بڑے مدرسے بڑے بڑے دارو لولوم بڑے بڑے خانکاں میں ہم نے دیکھا بھائی ایسا ہوتا نہیں ہے ہم بھی بہت پھرے لے انسان ہیں ایک بھاسے میں بولتے ہیں نا بہت پھر آ ہوا بمبائی گھوما کلکتہ گھوما دلی گھوما گھوما میں آلیٹے گھوم رہا ہوں ٹھیک ہے پیر بھی دیکھا فقیر بھی دیکھا بہت کچھ دیکھا میرا تعلق سرکار دیوہ شریف سے ہے ہمارے پیر صاحب چلے گئے پردہ کر گئے ہیں تو ہمارا دل لگتا نہیں تھا تو ان سے ملاقات ہماری جو ہوئی ہے یوٹیوب اور فیس بک پہ میں ان کا جو ہے پروگرام دیکھا کرتا تھا تو میں سوچا کہ یہ بندہ ہے کہاں اس کو ڈھوڑا جائے ڈھوڑتے ڈھوڑتے میں نے ان کا نمبر پایا تو خون کیا تو گھبرات سے میں سوچا پتہ نہیں بندہ بات کرے گا کی نہیں کرے گا وہ بھائی صاحب ایک بار بولے کون ہے کہاں ہے کیسا ہے تو پھر بات جب ہوئی جب ریالٹی پتا چلی تو ان سے ہماری بات ہوئی تو ہم سے ان سے یہ محبت بڑھتی گئی اور اتنا بڑھ گئی کہ آج بھائی بولتے ہیں کہ ابھی آپ لوگ دیکھی رہے ہو اس میں کیا بات ہے سمجھ رہے ہیں اور ہماری زندگی کا مین مقصد ہی محبت ہے سرکار واری سے پاک فرماتے ہیں محبت کر محبت کر محبت سب کچھ ہے ٹھیک ہے اور سچ مجھ میں اگر دیکھا جائے اگر محبت انسان کر ہی لے تو ہمیشہ پار ہو جائے گا میں بزنیس کرتا ہوں میں بزنیس کرتا ہوں میں اپنی حقیقت بتا رہا ہوں جو میرے اوپر گزری ہے گزر رہی ہے آج الہمدللہ میرے پاس ستر اسی فکس آدمی کام کرتے ہیں نیوی انڈیان نیوی میں ہمارا کام چلتا ہے سینٹرل گورنمنٹ اور اس میں کام چلتا ہے یہ سب بزرگوں کا بڑا فائدہ ہے صرف دو تک پڑھا ہوں اور ہاں کھالی ایک ہی کام کرتا ہوں بزرگوں سے بڑا پیار کرتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں جو میرا ہے سب ان کا ہے اور جتنا میں ان کو مطلب دکھتا ہے کہ میں دے رہا ہوں لیکن در حقیقت وہی دیتی اور محبت میں نہ میرا ہے نہ تیرا ہے جب میرا ہے اور تیرا ہے تو کوئی محبت ہی نہیں ہے ہم کو دیکھ کر کے ہمارے پیرو مرشید سے بہت سارے لوگوں نے بیعت کیا بولا ہے کہ اب فیضر میرا نام فیضر حمان چار سال کے اندر میری دکان ہو گئی گورنمنٹ میں رجسٹیشن ہو گیا سب کچھ ہو گیا سب لوگ سوچے کہ بھئیہ ان کی گاڑی اڑ رہی ہے ہماری بھی اڑ جائے گی پیر وہی ہیں لیکن فیضر رحمان کا جو دل ہے وہی آپ کا بھی تو ہونا چاہیے بھائی جیسی نیت وہیسی برکت ہے تو سنتے ہی آ رہے ہو جسی جس کی نیت ہوگی وہیسے ہی برکت ہوگا اب من میں ہوگا رہے یار پچاس روپیہ کھرچہ کرے کی نہ کرے کر دیں گے تو کل ملے گا نہیں تب تو بھائی تمہاری نیت ہے کل ملے گا نہیں ہمارا سوچنا ہے پانچ لاک روپیہ رہنے دو آج کھرچہ کر دیں گے کل دس لاکھ ملے اور ملتا ہے اور مل رہا ہے یہ کرم ہے میرے سرکار وارث پاک کا اور سرکار میم ہندی کا سرکار کا اسے آزم کا اور بڑا ہاتھ رہا ہے میرے بھائی صاحب کا جس وقت ہمارے پیر گزرے ہیں پردہ کیے ہیں بہت تکلیف سے گزرا تھا سمجھ رہے ہیں تو ماملہ ہوتا ہے مجلس میں بیٹھنے سے صرف رات گزار لینے سے کھانا کھا لینے سے کوئی مقصد ہل نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں ہر انسان ایک انسان دوسرے انسان یہاں سے جو کچھ بات کی جائے جو کچھ گفتگو ہو کچھ لے کے جاؤ اور اپنے عمل میں لے کے آؤ تب جا کر کے رات گزارنے میں بیٹھے ہو سواب تو ملی رہا ہے لیکن اصلی خواب کم ملے گا جب اس کے اوپر چل جاؤ رات بھر اگر کوئی مولانا کوئی مفتی رات بھر خوب تقریر کیے ایسا نہ کرنا چوری نہ کرنا بدواشی نہ کرنا صبح جا کر کے بھائی دو کھالی دو روپیہ کے چیز لے لیے تو کیا فرق پڑتا ہے لیکن وہ دو روپیہ تمہارا دو لاکھ دو کروڑ کا نقصان کر دیا تو جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہے اس کا برکت ہوگا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے محبت اور جتنا محبت اور ہاں میرا معاملہ یہ بول رہا تھا کہ مرکز ایفزلیہ جو آج کے ڈیٹ میں آپ لوگ اڑوز پڑوز کے شاید ہوں گے آپ لوگ بڑے نصیب والے ہو بڑے نصیب والے ہو میں تو کبھی ایک سال میں آ جاؤں گا آپ بار بار آ کر کہ ان سے کوئی باتیں سیکھ سکتے ہو سن سکتے ہو کہہ سکتے ہو سمجھ رہے ہیں اور ان کا جو یہ اپنا یہ جو تحریک چلا رہے ہیں آج کے ڈیٹ میں دیکھا جائے تو وہ تحریک ہے اگر اللہ نے چاہا تو کل والے دن بہت بلندی پہ جائے گا اور آج جا چکا ہے جا چکا ہے اگر جانا نہ ہوتا تو یہاں ہم سب کا آنا نہ ہوتا اگر جانا نہ ہوتا تو یہاں پر ہم سب کا آنا نہ ہوتا تو مقصد یہی ہے آپس میں بھائی چارگی اور سب سے بڑی بات ہے محبت ہمارا ماملہ ہے بھائی دیکھو جو میرا میرا مال میرے پیر کا مال مرید مرید اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھا جائے تو مرید مطلب مردہ ہی ہوتا ہے مردہ کچھ کر سکتا ہے جو کرتا ہے پیری کرتا ہے کیا حضر جو جانتا بھائیے میں پڑھا ہی لکھا ہے دو تک پڑھا مرید مطلب مردہ اب مردہ کچھ کر سکتا ہے ایک لکڑی کاٹو وہ مردہ ہے جہاں لے جاؤ لکڑی ہو جاؤ پیر اگر سچ مچ میں کامل پیر ہے وہ آپ کو چاہے ساکھ بنا دے یا خاک بنا دے اس کے ہاتھ میں مردہ کا کیا کام ہے تو میرے سرکار وارث پاک سوجد نغوث آزم یہ لوگ کی مرضی ہے یہ لوگ جو چاہے رہے وہ کر رہے ہیں آج آپ لوگ کے سامنے ہم موجود ہیں اور بڑا کرم ہے میرے میراج اپنی اب صاحب کا ان کی دعا بھی ہمارے ساتھ میں ہیں الحمدللہ اور آپ لوگ محبت ہمارے ساتھ میں ہیں ہماری ایک یہی بات ہے کہ آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے سے محبت اور صبر اختیار کرو اور محبت کرو ایک دوسرے سے بھائی چارگی سب سے بڑی عبادت ہے پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے لڑائی ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے بدن چلی جاتی ہے لیکن جو محبت ہے وہی باقی رہ جاتی ہے تو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بہت خوب بہت خوب ابھی آپ جناب حضور رحمان صاحب سے بہت اچھی اچھی باتیں سن رہے تھے انہوں نے ہمارے بھی تعریف کی پل باندھی اس کے ضرورت نہیں تھی ماشاءاللہ چلیئے کوئی بات نہیں بہت شکر گزار ہم آپ کے ہیں بحس بہن ملпон معی بہت خوب بہت خور بہت خوب سب بہت خوب öl